مزاروں پہ جانا مردوں کے لئے بھی آرام ہے عورتوں کے لئے بھی حرام ہے یہ ہے گوڑا فتوہ مزار پہ جانا آرام ہے یہ بیث بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں غیر اسلامی نہیں دیکھتے بس لہا ہے کہ سینما بنانا ہی غلط ہے سینما جانا تو بعد کی بات ہوگی نا سینما خود ہی غلط ہے اور یہ فتوہ ایک صحابی کا میں آپ سنانے لگوں آپ کو کسی وعبی کا نہیں ہے صحابی کا فتوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کتاب السلام فلمکہ والمدینہ چپٹر 1199 نمبر اور صحیح مسلم کتاب الحج 3384 نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ رختے سفر نہ باندھو ایکسٹر آرڈنری سواب کی نیئے سے یہ نہیں ہے کہ سفر ہی نہیں کر سکتے ایکسٹر آرڈنری سواب کی نیئے سے بیسے تو سفر جتنے مرضی کوئی کرے کہ یہ پرٹیکلر میں فلا جگہ پڑھوں گا تو زیادہ سواب ہوگا اس نیت کے ساتھ تین مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو بیت اللہ شریف مسجد نووی اور بیت المقدس مسجد اکسا اس کے علاوہ نہ سفر کرو اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا کوئی مسجد نووی شریف پہ جا کر دعا نفل پڑھ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آذری دینا یہ صحابہ کی سنت ہے یہ بلکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے مسجد نووی والا معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور نہ ہم امام انہ تیمیہ کی طرح غلوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مندہ مسجد نووی کی نیت کر لے گا تو بدتی نہیں ہوگا اور اگر خالصتاً قبر کی نیت کرے گا تو بدتی ہو جائے گا یہ کنڈیم فتوہ ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہیں ایسا فتوہ دینا نہیں چاہیے کہ قبر رسول کو اور مسجد نووی کو کمپیر کیا جائے کیوں کہ وہ جو قبر رسول جس جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ دیس ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ ہے وہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا کچھ حصہ مسجد نووی میں ہے اور کچھ روزہ رسول والے ہے ایسا تو وہ مسجد نووی کا بھی حصہ موجود لادہ سے اگر وہ پارٹیشن نہ ہوئی ہو تب بھی مسجد نووی میں بھی ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے جہاں وہ وائٹ کلر کا کالین انہوں نے الاغ سے ڈالا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی المصنف ابن عبی شہبہ جو احدیث اور اثار کا مجموعہ ہے 38000 دنیا کی سب سے بڑی اثار کی کتاب ہے اس کے کتاب الجنائے شیپٹر میں 11793 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب بھی مسجد نووی میں جاتے تو دو نفل پڑتے اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا موقع کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر اپنے والد کی قبر پر جا کر کہتے السلام علیکہ یا ابا تا اے میرے باپ آپ پر سلام ہو تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑنا بلکل صحابہ اکرام کی سنت ہے یہاں سے پڑنا ثابت کوئی نہیں سوائے نماز میں السلام علیکہ یا نبی ہو اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب السلام علیکہ یا نبی ہو پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پچھا دے گا ادھر سے بھی حضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا عدیث پوری پڑھتے کوئی نہیں میں نے حضر و ناظر والا مسئلہ بھی لادہ سے ریکارڈ کروایا ہوئے اب میں جو کہہ رہا تھا مذہرات پر جانے کی ممانعت ہے تو سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمرین کے مطابق کتاب الجمعہ چپٹر میں ایک ازار چار سو اکتیس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بڑی سبردست حدیث ہے یہ سننی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا رہ گیا بس سبر کر لیں مجھے زیادہ اس پر گرمی لگی ہوئی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ تور پر گئے سنن نسائی میں کتاب الجمعہ چپٹر ایک ازار چار سو اکتیس کوہ تور پہ کوہ تور وہ پہاڑ ہے جس کے نام پہ پوری صورت ہے وطور وکتاب مستور قرآن میں صورت مبارک پہاڑ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی یہاں تو بزرگوں نے تجلی فرمائی مئی ہے نا کوہ تور پہ کس کی تجلی ہے اللہ آپ ذرا سنیں خطوہ ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملقات ہوئی عزت ابو حریرہ کی اور وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج کوہ تور پر گیا تھا اور وہاں میری ملقات سابقہ یہودی عالم تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن احبار رحمت اللہ علیہ سے ہوئی میں ان کو حدیثیں سناتا رہا اور وہ مجھے ترات سے آیات سناتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے انہوں نے فرمایا اے ابو حریرہ اگر تو مجھے مل لیتا نا تور پہ جانے سے پہلے اللہ کی قسم کبھی تور پہ نہ جاتا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تین مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرانڈی سواب کی نیت سے سفر مت کرنا بیت اللہ شریف مسجد نبوی شریف تور پہ جانا اس صحابی نے رسول اللہ کی نافرمانی کہا تو مذہرات پہ جانا اس سے بڑی نافرمانی جو رسول اللہ کی مخالفت پہ بنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے اس پر امارت تعمیر کرنے سے تو وہ صحابی کیا ہمیں ہمیں امانداری سے پوچھتا ہوں ان صحابی کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوئی تور پہ نہیں جانے دے رہے وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے لیکن جو یہ بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں وابی ہو گئے دیکھو ظلم کی انتہا ہے کتاب و سنت ایک میں نے ادھر بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے ان کو پانفلٹ دیا کہتے ہیں یہ صحیح لکھا لیکن یہ تو وابیوں کا لگتا ہے میں نے کہا اچھا تھی بخاری مسلم جو ہے یہ وابیوں کی لکھی ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ حق کدھر ہے یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ججمنٹ دی ہوئی ہے یہ دنیا میں جب ادھیسیں پڑھ کے کہتے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ حق کہاں پر ہے ہم بھی یہی ادھیسیں پڑھ کے یہ قبروں والی ادھیسوں سے ہی میں بھی چینج ہوں میل لی جو ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان معاملات میں اب یہ آخری ایک گستاخانہ واقعہ میں سنانے لگوں اس پر کنکلوجن ہو گئی ہے دس کی یہ میں انصاف سمجھتا تھا ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں اس کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ ایک ہے اندہ دن پیروی کا انجام یہ تمام اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں لیکن یہ آخری چیز حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ متفق ان علیہ مسئلہ ہے کہ برزخی حیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے لیکن ہمیں شعور نہیں اس زندگی کا اب اس کو آر بنا کر لوگوں نے گستاخانہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب کی ہیں انڈیا پاکستان میں دو بھاری مکتبہ فکر نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی ان دونوں کی متفقہ کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے دیوبندیوں کی جو تبلیغی جماعت ہے اس کا جو تبلیغی نساب میں ایک چپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل درود اور فضائل حج ان دونوں کے اندر یہ واقعہ شیخ ذکریہ صاحب لے کر آئے ہیں فضائل حج واقعہ نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو چیہ سٹھ اور بریلویوں میں مولانا الیاس قادری صاحب فضان سنت میں مسافہ اور معانقہ کی سنتیں اور عداب اس میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ جلال الدین سیوتی نے نکل کی ہے پیچھے بزرگ نقصد کر رہے ہیں یہ اگلے والے بچارے ہیں ان بزرگوں کوئی بچا بچا کے اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفائی صاحب پانچ سو پچپن حجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آستانہ مبارک پہ آتی تھی اب میں جسم کے ساتھ آئے ہوں اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالی ہے میں آپ کے ہاتھ کو بوسا دینا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیں کہ یہ اگرار ہر حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں کیا کسی سے ابھی نہیں ڈیمانڈ کی ہے کسی سے ابھی نہیں مبارک سے باہر انہوں نے اس کو بوسا دیا اور ان نوے ہزار لوگوں میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بچارے سہم جائیں یہ میں کہہ رہا ہوں ریکٹ میں کوئی اور شیخ عبدالقادر جلانی نہیں بھی دیکھا اور بھئی کدھر دیکھا انہوں نے کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے پوراں بزرگ کا نام لگا دیئے تاکہ بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ بات کر رہے ہیں پاٹ سو پچپن اجری آٹھ سے ہزار سال پہلے آٹھ سے سو سال پہلے بھی مسجد نوی کے اندر نوے ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا یہ نوے ہزار کا مجمع ہزار سال تو بہت دور کی بات ہے جھوٹ کے پاؤں اور دوسری جو لوجیکل بات یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہستے بے نہیں دیکھا انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجاہ نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیے سیدہ عائشہ سنتالیس سال تک اسی مبارک ہجرے میں رہی ہیں ٹھاون اجری میں فوت ہوئی ہیں انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملقات نہیں کی کسی ضعیفت ہی ثابت کر دیں صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے خراب پہلے نہیں تھا تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے اب میں آپ کو آخری حدیث سنا کے جس پہ یہ کام ختم کرنا تھا اور وہ حدیث صحابہ کا عقیدہ کلیر کرے گی کتاب الاستسقہ چپٹر انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث صحیح بخاری میں عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لاتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو بلایا کرتے تھے وسیلے کے طور پر وہ دعا کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں اور وہ چچا دعا کرتے تو بارش ہو جاتی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں موجود ہو اس کے پاس جا کر دعا کروائی جائے یا اس کو بلایا جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں مبارک پہ بھی جا سکتے تھے جس طرح وہ بعض غلط واقعات مشہور کی ہیں ویں ضعیف روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورمائے سیدنا عمر نہیں گئے بلکہ الٹا اور مزے کی بات جو میں نے پوائٹ اوٹ کی ہے اس میں الحمدللہ اور بڑے علماء نے اس کو پسند کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عملیوں سے جو پانی کے چشمیں جاری ہوئے تھے نا اس میں ایک عدیث میں حضرت عمر بھی ہیں جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ ہے آپ اپنی مبارک عملیوں سے میں رکھیں نا پانی کے چشمیں جاری ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں اپنی انگلیاں مبارک اور پانی کے چشمیں جاری ہوئے ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا یہ موجزہ اب عضرت عمر تک تو یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے ہیں شیخ ذکریہ صاحب اور لیاس قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں عضرت عمر کو چاہیئے تھا قبر رسول پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برزگی یاد کے ساتھ زندہ ہے بالکل ہے الحمدللہ لیکن اس زندگی کو انہوں نے یہ زندگی نہیں شمار کیا تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالیے میں پانی کا پیالہ لے کے آئے ہوں اس میں رکھ دیجئے تاکہ امت سراب ہو جائے ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہماری ڈریکٹ کمیونکیشن نہیں ہو سکتا اب وہ اللہ بچائے گا اس لئے دروشی بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہم صلی اللہ محمد تو یہ بات سمجھیں تو یہ گستاقی کے فتوے بیدد کے فتوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق اتا فرمائے جو میں نے آج حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو غلط بات میرے مو سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین